انساری انہو قال عن فاطمہ الزہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی قال سمعت فاطمہ تک انہا دخلت قال دخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجدو فی بدن ضعفا فقلت له وعیذوك باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ دو ائتینی بالکساء الیمان فغتیتینی به واتیتوه بالکساء الیمان فغتیتوه به وصرت عنظر عليه واذا وجه يتلأ له كعنه البدر في لیلت تمامه وقماله فما كانت الا ساعت واذا ببلدی الحسان قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلت وعليک السلام یا قرآت عینی وثمرت فعاد فقال یا امہ انی اشم عندك رايحة تیجبا فقلت نعم انا جدك تحت الكسام فاقبل الحسن نحو الكسام وقال السلام علیکی یا جده یا رسول اللہی اتذنو لی ان ادخل معک تحت الكسام فقال وعليک السلام یا ولد ویا صاحب حوضی کد عظمت لکا فدخل معه تحت الكسام فما كانت الا ساعت واذا ببلدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلت وعليک السلام یا ولد ویا قرآت عینی وثمرت فعاد فقال لي یا امہ انی اشم عندك رايحة تیجبا كأنها رايحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیم فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكسام فدن الحسین نحو الكسام وقال السلام علیک یا جده السلام علیک مان اختار اللہ واتأذن لی ان اكون معکم تحت الكسام صلوات محمد وعليم فقال وعليک السلام یا ولد ویا شافی عمتی کد عظمت لکا فدخل معهما تحت الكسام فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابي طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقلت وعليک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاتمت انی اشم عندك رايحة تیجبا قاننها رایتو اخیو ابن رسول اللہ فقلتو نعم اهو ما والدیک تحت الكسام فاقبل علی نحو الكسام وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذنو لي ان اکن معكم تحت الكسام قال له وعليک السلام یا اخی و یا وسی و خليفة و صاحب لبائی قد اذلت لکا فدخل علی تحت الكسام ثم اعتیت نحو الكسام وقلتو اسلام علیک یا ابتاغو یا رسول اللہ اتأذنو لي ان اکن معكم تحت الكسام قال وعليک السلام یا بنت و یا بذعتك تأذنت لکی فدخلتو تحت الكسام صلوات صلی اللہ محمد فلما اقتمل جميعا تحت الكسام اخذا بی رسول اللہ بترف الكسام وعو معا بیده لجمنا الى السماء وقال اللہم انی هاولائی اہل بیت و خاصت و حامت لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمونی و یعلمهم و یحزنی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم و ظلم لمن سلمهم وعدون لمن عاداهم و محب لمن احبهم انهم منی و انا منهم فجعل صلواتك و برکاتك و رحمتك و غفرانك و رضوانك علی و علیهم و اضهب عنهم الرجس اہل البيت و ایتاهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فقال اللہ عز و جل یا ملائکة و یا سقان سموات اللہم صلی علی محمد و معدن رسالت اللہم صلی علی محمد و عز و جل و یقول لکا و عزت و جلال انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدحیا ولا کمر منیرا ولا شمفا مضیعا ولا فلقا یدورا ولا بحر یجری ولا فلقا یسری اللہ لعجلكم و محبتكم و قد اذن لی ان ادخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیک السلام یا امین وحی اللہ انہم نعم قد اذنت لکا فدخل جبرایل معنى تحت الكسام فقال لی ابیر ان اللہ قد اوحى عليكم یقول انما یرد اللہ لیضهب عنكم الرجس اہل البيت و یطاهركم تطهیرا اللہ فقال علی لی ابی رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسن هذا تحت الكسام من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بأثنی بالحق نجیم ما ذکر نجیم نبی و استفانی بالرسالت نجیم ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبین الا و نزلت علیهم الرحمة و خفت بهم الملائکة و استغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی اذن واللہ فزنا و فاز شیعتنا و رب الكابا فقال النبی ثانیا یا علی والذی بأثنی بالحق نجیم ما ذکر خبرنا برسال نجیم ما ذکر خبرنا نجیم ما ذکر خبرنا نجیم ما ذکر خبرنا نجیم ما ذکر خبرنا برمحمد والے محمد صلوات آہ 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 ہے ہیتر کی فضیلت کا بیان آہ ہے اب تک ہے در کی فضیلت کا بیان آہ ہے اب تک تاریخ زمانہ نگرہ ہے نگرہ اب تک تاریخ زمانہ نگرہ نگرہ ہے اب تک جس در سے گئی جس در سے گئی بنت بنت اصد کعبہ میں دیوار میں اس در کا نشاہ ہے زمانہ ہیتر ہے اب تک ہے عیدر کی فضیلت کا سلوان پیشت سلوان پیشت سلوان پیشت سلوان پیشت بولتی کتاب سلوان پیشت 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 موسیقی 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 ایسے تھے بغور سندے جبانا آہ چوری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں چوری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا موسیقی 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 سیتھے بہت سندے زمانہ آہ جوا کی لاش اٹھائی بنائی کپڑے سگی جوا کی لاش اٹھائی بنائی کپڑے سگی کہیں بھی عظم نہ بدلا حسین ایسے تیرے سیتھے بہت سندے زمانہ سُدھائی فاتح سُدھائی بہت سارے سیتھے بہت سارے آہ پہنچی جو قید خانے میں ہندے نے کوسی ہے آہ پہنچی جو قید خانے میں ہندے نے کوسی ہے دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے کریمے در کرتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکارے ہونا گے دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں تب میں بھی اس غریب کی بیڑے گھٹی نہیں آہ سوبہ کے شالہ الایا جو چند بار ایک بار غشت اس چونکے بولا نہیں فوزا بے کس کو کیوں جگاتی ہیں امہ پیسر نے سا کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل پہ گا پیدا ہوئے ہیں عشق پانے کے واسطے اٹھتے ہیں ہم جلازہ اٹھانے کے واسطے وہ بولی سب کی خیر ہے ایدہ اے رولا دعوان میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں مجھے طاقے دید آئی ہوں زندہ کے درمیاں اتنا مجھے پتائی یہ ہے یوسفِ زمان اس میں شریف کیا ہے کا سوگ بار ہے پوچھا پتر کا نام کا بے دیار ہے پوچھا کال اٹھے ہو کا حق کی راہ میں پوچھا یہ کب کہا کہ مرم کے ماں میں پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی جام میں پوچھا پتر کا ہے کہاں قتل کا میں پوچھا جو گھر تو روکے کہاں قید خانہ ہے قوتے ہیں اوہ چاغذا میں کیا ہے کہاں تازی یا اعلا ہے پوچھا جو قید خانہ میں درود پردن ایک بار محمد وآل محمد ایک سلام اس سے پہلے چار مصرے آپ سب لوگوں کی نظر یقیناً جب ہم اس حضہ پر آتے ہیں تو ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت کوئی دعا ہوتی ہے تو اس دعا کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سب کی جانب سے مولا عباس کی بارگاہ میں ایک مصرہ پیش کر رہا ہوں ایک بار ضرورت پڑھ دیں محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد مانگنے والوں کے دل مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے مانگنے والوں کے دل مانگنے والوں کے دل نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس اور عقیدے گا شیر ہے آ رہی ہے درو دیوار سے خوشب وفا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشب وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس جنگ کرنے کے لیے نیزہ نیزہ شمشیر تو کیا جنگ کرنے کے لیے نیزہ شمشیر تو کیا اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس اپنے ہاتھوں تشریف لات چکے ہیں بس ان کے آنے سے پہلے چند ایک سلام کے شیر میں ارز کرنوں ایک بار مل کر ضرورت پڑھ دیں محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد بس اختصار سے دو شیر جنابی بی بی زینب کی بارتاں کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسمِ عظم ہے نام زینب کا اسمِ عظم ہے نام زینب کا تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل تیرے در پہ بھی آئے گا جبریل تُو بھی ہو جا غلام زینب کا تُو بھی ہو جا غلام زینب کا اللہ 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 تیری قسمات تُجھ کو آیا سلام زینب کا تُجھ کو آیا سلام زینب کا بس آخری شعر چل رہا ہے عزا کی صورت میں چل رہا ہے عزا کی صورت میں دو جہاں دو جہاں میں نظام زینب کا دو جہاں میں نظام زینب کا اس میں عزم ہے نام زینب کا محمد 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 حبیدِ خدا خطر ابعیاء علیہ السلام بلدتر سلوہ بلدتر سلوہ فرائے خشنو کیے شودہِ کربلا واسیرانِ کربلا خوبہ و شام علیہ السلام بلدتر سلوہ اللہ سلوہ وآلہ محمد جزا کریں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ مغفرہ طلب کرنے کی رات استغفرہ طلب کرنے کی رات مراجات اور عبادتوں کی رات اور اپنے گزشتگان کو یاد رکھنے کی رات اپنے گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے شہدائی ملت جعفریہ کے لیے بارگاہ حاضر کے منتظامین کے خاندانوں کے مرمومین کے لیے تمام علماء کرام راجع اعظام زاکری نے محترم جب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تمام کے ارواح کی اشارت مانی کے لیے سواب الفاتحہ حاول بسم اللہ الرحمن حاول بلہ حاول بلہ حظیب مضایر المهند ملدان ص safer مد 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 موسیقی حضرات محمد و آل محمد کی عظمتوں پر مل کر بلندرین صلوات دیجئے محمد اللہ سیدہ محمد الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام وتحیت والاقرام على اشرف الاولین والاخرین خاطب الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفی ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا بولانا ابل قاسم محمد اللہ وسیدہ محمد و علا آلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علا اعدائهم عجمالین من یومنا حاز الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید و هوا ازدق السوادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَا أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ صَحْمِ عَلَى محمد سامنے اگرامی قادر عزقان محترم نوجوانان ملت قنیزان سید عالم شرائع حدیثِ قیصہ کے حوالے سے اس خمسائے مجالس میں سنسلہِ دنقاریر کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس سنسلہِ دنقاریر کے امتتام کی طرف پڑھتے ہوئے آج ہم اس مقام فضیلت پر گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہاں پر ہم نے اجمالی طور پر احمد اہمیتِ درِ سیدہ اور فضیلتِ خانہِ سیدہِ کونے کو سمجھنے کی کوشش کی اور احمد العالمین کی ذاتِ وعدہ صفات کے حوالے سے ہم نے اس کائناتی حقیقت کو رسولِ مکرم و محترم و معظم کی مقام فضیلت کی حوالے سے اس حقیقت کو سمجھنے کی اجمالی کوشش کی کہ جسم میں متحرِ رسالت ضعیف نہیں ہوا کرتا اِنِّ اَجِدُ فِي بَادَنِي زُوفَا رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بدن میں زوف ہے میرے جسم میں زوف نہیں ہے یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ زوف اور زوف کا کیا فرق ہے کل میں نے سرسلی طور پر بیان کیا تھا کہ زوف پیج کے ساتھ ہے اور زوف زبر کے ساتھ ہے زواد این فِي حروف تین ہیں لیکن اگر زواد کے اوپر پیش لگ جاتا ہے تو معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور اگر زواد کے اوپر زبر لگ جاتا ہے زاف تو معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ معنی میں تفصیل میں چاہے بغیر روانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے زواد این فِي اس میں اگر زواد بیش کے ساتھ ہے اور زوف کا تعلق بدن سے ہوتا ہے زواد این فِي اگر زبر کے ساتھ ہے تو اس کا تعلق بدن سے نہیں جسم سے ہوتا ہے رسول نے یہ نہیں فرمایا انی اجیدو فی بدنی زافا انی اجیدو فی بدنی زوفا مختصر سے جبلے میں دو حقیقتوں کو بیان کر دیا جسم نہیں کہا بدن کہا زاف نہیں کہا زوف کہا اگر جسم ہوتا تو جسم سر بھی ہے اگر سر یا جسم مراد ہوتی تو پھر زوف نہ ہوتا زاف ہوتا تو سرسری گزرنے کے لیے فقط اتنا میرے بچے سمجھیں کہ اگر یہ تین حروف زواد بِ زبر کے ساتھ آئے تو ان کا تعلق جسم سے ہے اور زواد پر بیش کے ساتھ آئے تو ان کا تعلق بدن سے ہے تو رسول نے بدن کہا تھا اس لیے زاف نہیں کہا زوف کہا ہے اور اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ بدن رسالت کبزور ہو سکتا ہے جس میں رسالت کبزور نہیں ہوا کرتا ہے اب آگے بڑھیں یہ تو کل کی گفتگو تھی آگے بڑھیں شہزادی سے چادر مانگی اور فقط چادر مانگی نہیں بلکہ اس واحش کا اظہار بھی کیا کہ اس چادر کو ہمیں اڑھا دیجئے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں چادر کا مانگنا اور پھر بیٹی سے کہنا کہ چادر ہمیں اڑھا دیجئے یعنی مانگ کر دنیا کو یہ بتلایا کہ رحمت العالمی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیلاتا ہے جو کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا ہے وہ اپنی بیٹی سے چادر مانگتا ہے اور فقط مانگتا نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے اڑھا دیجئے یعنی ذات سیدہ عالم اتنی بلند ہے کہ نبیوں کا سردار اس سے چادر مانگتا بھی ہے اس سے اپنا کام کرواتا بھی ہے ضرور بھی جیعظمت محمد و عالمہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس سے بہت سی بار ایکیاں ہیں لیکن ظاہرہا جو پہلی مجلس سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پانچ مجالی سے اعظام حق ادا نہیں ہوگا اب یہ وعدے سالوں کے وعدے ہیں اگر زندگی نے محلت دی انشاءاللہ العزیز بی بی کہتی ہے کہ میں نے چادر لاکر بابا کو دی اڑھا دی اور اڑھانے کے بعد بی بی کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھنے لگ عزیزان محترم رسول نے کہا کہ چادر لاکر دیجئے اڑھا دیجئے بی بی کی ذمہ داری حکم رسالت کے حوالے سے ختم ہوچ گی تھی کہ بی بی چادر بھی لے کر آئی اور شہزادی نے چادر اڑھا بھی دی یہاں تک حکم رسالت کی تعمیر تھا اور اب جو چہرہ اقدس کو دیکھنا شروع کیا حکم رسالت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اب جو کچھ شروع ہو رہا ہے وہ محبت رسالت ہے حکم رسالت ہے بابا کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھیں یہ وقائی الاحیاب کے روایت ہے شہزادی کونین کے تین جملے موجود ہیں اگر آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں میرے نوجوانوں تو آپ کی زندگی کامیاب ہے بی بی کہتی ہے مجھے اس دنیا میں تین چیزیں عزیز ہیں تین کام کرنے عزیز ہیں پہلا کام کیا ہے تلاوت و کتاب اللہ خدا کی کتاب کی تلاوت کرنا دوسرا کام کیا وَنَّذْرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنا وَلْإِنفَاقُ فِي سَبِلِ اللَّهِ خدا کی راہ میں انفاق کرنا یعنی شہزادی مطلعتی ہے کہ اگر ہماری سیرت میں چلنا چاہتے ہو تو نہ قرآن کو بھلانا نہ رسول کو بھلانا خدا کی مقبود کو بھلانا دروب بھیجے عزمت محمد وآل محمد وَنَّذْرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ چہرے کو دیکھنا بی بی کو فسد ہے تو اب چادر اڑھائی اور بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا وَسِرْتُو انظرُ الْإِلَيْهِ وَجْهُ میں نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا ایک ایک جملے پر ہم غور کریں تو گفتب کو بہت طبیل ہوگی مجھے سمیٹنا ہے آج اور کل کی تقاریر ہیں دیکھیں جو لفظِ سِرْتُو ہے نا یہ سار سے نکلا ہے اور سار کے معنی ہے کھڑے ہو جانا ہے بی بی کھڑی ہو گئی رک گئی وَعَنْزُرُ الْإِلَيْهِ وَجْهُ اور میں نے بابا کی چہرے کو دیکھنا شروع کیا یہ سر تو سار سے نکلا ہے انظر نظر سے نکلا ہے اور چہرہ تو آپ جانتے ہی ہیں کسے کہتے ہیں اور اگر آپ قرآنِ مجید پر نظر ڈالیے تو سر تو جو سار سے نکلا ہے اور اس سے جتنے لفظ مجتق ہوئے ہیں یہ لفظ سار اور اس سے مشتق ہونے والے الفاظ قرآنِ مجید میں انتیس مقامات پر آئیں انتیس مقامات پر آئیں بی بی کہتی ہیں کہ میں نے بابا کا میں کھڑی ہو گئی اور وہ انظر اور بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا یہ جو انظر ہے یہ نظر سے نکلا ہے اور اس کے بہت سے مفانیم ہیں یہ لفظ نظر اپنے مشتقات کے ساتھ جتنے بھی الفاظ سے مشتق ہوئے ہیں یہ اپنے مشتق الفاظ کے ساتھ لفظ نظر اٹھانوے مرتبہ قرآن میں آیا ہے سر تو انتیس مرتبہ نظر اٹھانوے مرتبہ اور دیکھا کیا وجہو بابا کا چہرہ دیکھا یہ جو لفظ وجہ ہے چہرہ یہ قرآن مجید میں اٹھتر مقامات پر آیا ہے حدیث کی ساتھ کوئی سوالے سے سمجھیں گا دروت بھیجیں حضرات محمد و عالمان آپ سورہ رحمت بلند ترین سلوات دیجئے حضرات محمد و عالمان برائے خشلونی بیوی پاک مطول سنگی کا مرضیہ رانیہ سیدہ فاطمہ دلزہرہ سلام اللہ علیہ بلند ترسلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد دیکھیں یہ اس حقیقت کو پہچانی ہے کہ حدیثِ قصہ کے الفاظ آیاتِ قرآنیہ کے سائے میں آگے بڑھ رہے ہیں آیاتِ قرآنیہ کے سائے میں آگے بڑھ رہے ہیں سار انتیس مرتبہ لفظِ نظر اٹھانویں مرتبہ لفظِ وجد اٹھتر مرتبہ اور اب جب دیکھا تو کیا دیکھا یہ جو لفظِ یدلالعو یہ لولو سے نکلا ہے یا چمکتا ہوا یہ لفظِ لولو قرآن میں چھ مرتبہ آ رہا ہے پہچانیے گا میں نے بابا کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھا کس طرح سے چمکتا ہوا دیکھا قَعَنَّهُ الْبَدَرُ فِي لَيْلَتِ میں پانچ مقامات پر موجود ہے آیات میرے سامنے بہت ہیں لیکن ایک آیت بیان کروں تاکہ اس میں تمام بھی آ جائے کمال بھی آ جائے بس آج کی گفتگو شہزادی کے اسی جملے پر ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے اور ابھی حدیثِ قصہ کا پہلا صفحہ چل رہا ہے پہلا صفحہ ابھی پہلے صفحے سے آگے نہیں بڑھیں اور کل بھی جو گفتگو ہوگی پہلے صفحے کی ہوگی یعنی ابھی ہم نے حدیثِ قصہ کا اس خمسہِ مجالس میں فقط ایک صفحہ یا ایک بیج سمجھنے کی اجمالی کوشش کی ہے یہ کوشش تفصیلی نہیں ہے اگر ایک صفحے کو سمجھنا چاہیں تفصیل میں تو اس کے لئے بھی عشراءِ محرم نہ کافی ہوگا اس لئے کہ اتنی فضیلتیں ہیں حدیثِ قصہ کے ہم بی بی کہتی ہے میں نے بابا کا چہرہ دیکھا اور بابا کا چہرہ ماہِ کامل کی طرح چودھویں رات کے چاند کی طرح فُل مون کی طرح توجہ فرمائیے گا بابا کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا بدر بھی کہا تمام بھی کہا کمال بھی کہا بابا کا چہرہ کس کی طرح چمک رہا تھا سورج کی طرح نہیں چاند کی طرح چمک رہا تھا اور چاند بھی کاؤسا چودھویں کا چاند وہ چاند جو تیرہ چودھا پر پندرہ کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے وہ فُل مون کہلاتا ہے دھول جرکے میں بہت آہستہ آہستہ آگے پڑھ رہا ہوں ازان محترم بی بی کہتی ہیں کہ میں نے بابا کا چہرہ ماہِ کامل کی طرح چاند کی طرح مون کی طرح کمر کی طرح مہتاب کی طرح توجہ رکھے گا چمکتا ہوا دیکھا اب میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتلائیے کہ یہ جو حدیثِ قصہ کا واقعہ ہو رہا ہے یہ دن کے وقت ہو رہا ہے یا رات کے وقت ہو رہا ہے اسے بھی ایکسپلور کیجئے اسے بھی پانڈر کیجئے دیکھیں جو بی بی کہتے ہیں کہ میں نے بابا کے چہرے کو ماہِ کامل کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تو چاند تو رات میں نظر آتا ہے چاند رات میں نظر آتا ہے تو بی بی کے جملے کے اعتبار سے یہ حدیثِ قصہ کا واقعہ رات میں ہو رہا ہے اگر آپ چاند کو سمجھیں چاند رات میں ہوتا ہے لیکن آپ دیکھئے مجھے بتلائیے بچے بتلائیں کہ یہ حدیثِ قصہ کا واقعہ جو تنِ اتھار چادر کے نیچے جمع ہوئے یہ واقعہ دن میں ہو رہا ہے یا رات میں ہو رہا ہے اور بات بہت آسان سی ہے یہی حدیثِ قصہ جواب دے گی کہ یہ واقعہ دن میں ہوا یا رات میں ہوا آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بی بی نے کیا آواز دی فی بازل ایام ایک دن بابا داخل ہوئے فی بازل لیل نہیں کہا کہ رات میں بابا داخل ہوئے فی بازل ایام دن میں ایک دن بابا داخل ہوئے تو یہ واقعہ دن کا ہے رات کا نہیں ہے اچھا دن کا واقعہ ہے تو دن میں سورج ہوتا ہے یا چاند ہوتا ہے اب اس حقیقت کو سمجھئے دن میں سورج ہوتا ہے یا چاند ہوتا ہے دن میں سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے چاند ہر چاند کے موجود ہوتا ہے لیکن چاند سے روشن کچھ اور آ جاتا ہے تو اس روشن چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے نظر نہیں آتا ہے اس لیے کہ کوئی زیادہ چمکنے والا افق پہ آسمان پہ نظر آ رہا ہے اس لیے کم چمکنے والے چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے ہر چند کے موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے تو دن کا واقعہ ہے آسمان پہ سورج چمک رہا ہے اور بی بی کہہ رہی کہ میں نے بابا کے چہرے سے چاند کی طرح نور کو نکلنے ہوئے دیکھا جب سورج چمک رہا تھا تو چاند کی روشنی مان پڑ جانی چاہیے تھی تو عزیزان محترم مسئلہ اتنا سا ہے کہ آسمان کا چاند ہوتا تو مان پڑ جاتا یہ آفتاب رسالت بھی ہے مہداب نبوت بھی ہے یہ قمر رسالت ہے آسمان کا سورج دنیا کے ستاروں کی روشنی کو گل کر سکتا ہے لیکن ماہ کامی کی روشنی کو گل نہیں کر سکتا تو دین کے وقت جو چاند چھپ جائے وہ آسمان کا چاند ہے اور جو چمکتا ہوا نظر آئے وہ کائنات کا چاند ہے وہ کمر نبوت ہے وہ مہداب رسالت ہے بی بی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بابا کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھا آج یہی پہ رہے گی ہماری گفتر کو اور ماہ کامیل کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا ہے یہ ابتدائی دس دنوں کا چاند نہیں ہے جو آہستہ آہستہ چمک دکھاتا ہے یہ آخر کے دنوں کا چاند نہیں ہے جو آہستہ آہستہ اپنی چمک کو ختم کر دیتا ہے یہ ایام عبیز کا چاند ہے یہ ان تین دنوں کا چاند ہے جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے زین محترم رسول اکرم ماہ کامل بھی ہیں کمر نبوت بھی ہیں مہتاب امامت بھی ہیں اور یہ رب کریم کا سب سے پہلا خل کیا ہوا نور اس طرح سے اپنے نور کی فضیلت کو بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اول ماں خلق اللہ نوری خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خل کیا ہے تو پھر جو رکھے گا میں سی منزل پہ رکھوں گا اول ماں خلق اللہ نوری خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خل کیا وہ جو زبانِ صدق و صفہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے میرے نور کو خل کیا گیا آج تک اسی کی امت اس جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے کہ رسول نور تھے یا معذلہ خان تھے آج تک یہ تیہ نہیں کر پائیں بڑے بڑے جلسے منعقد ہو رہے ہیں بڑے بڑے مجمع لگائے جا رہے ہیں شہروں کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے لیکن اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ جس کے نام کے جلسے ہو رہے ہیں وہ نور تھا یا معذلہ خان تھا آج تک یہ بیسک بحث ہو رہی ہے کہ میرا رسول نور ہے یا معذلہ میں نور ہے توجہ فرمائے تھا دیکھیں علامہ اذر حسن زیدی قبلہ کتنا بڑا مقام ہے یہ بزرگ جانتے ہیں خطابت کے حوالے سے علمیت کے حوالے سے وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ریاست بہاولپور میں ایک بہت چھڑ گئے کہ رسول نور تھے یا خان تھے اور کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھا اب تو خیر اس بچوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن پہلے مناظرے ہوتے تھے اور نتائج کو تسلیم کیا جاتا تھا تو اب دونوں طرف سے فریقین اس بات میں متفق ہوئے کہ مناظرہ کر لیا جائے کہ رسول نور تھے یا معذلہ بے نور تھے اچھا جب مناظرہ ہوتا تو فریقین ہوتے ہیں تو ججمن کے لئے تصفیہ کے لئے فیصلہ کرنے کے لئے کچھ اہلِ علم کو جو اہلِ علم ہوں جو صاحبِ اختیار ہوں صاحبِ اقتدار ہوں چیدہ چیدہ لوگوں کو منتخب دیا جاتا تھا اللہمہ لکھتے ہیں کہ یہ مناظرہ تیب آیا کہ بحث کر لی جائے کہ رسول نور ہے یا نہیں ہے یا ٹھیک ہے مناظرہ ہو جائے گا کہ منصف کس کو بنایا جائے سب سے پہلا جو نام آیا وہ والیِ بہاولپور کا آیا ایک چھوٹی سی ریاست کا والی وہ سکت ریاستیں ہوتی تھیں جس وقت کا تذکر ہے سب سے پہلا نام جو منتخب کیا گیا دونوں طرف سے وہ کونسا تھا والیِ بہاولپور جہاں جو بھی اس ریاست کا آپ نے نام دے دیا یقیناً مہی تھے ریاست بہاولپور کے والی کا نام منتخب ہوا کہلیں چلیں ان کو پہ دعوت نامہ بھی لکھتے ہیں دونوں فریقین بیٹھے اور مناظرے کے لیے ان کو دعوت نامہ تحریر کرنا شروع کیا النامہ لکھتے ہیں کہ اس میں پہلا جملہ یہ تھا حضور پر نور نواب بہاولپور وہ عرف فرمایا آپ نے میں گفتگو کو آگے تک تو نہیں لے کر جانا چاہتا ان کے الفاظ آپ یہ سماعاتوں کے نظر کر رہا ہوں حضور پر نور نواب بہاولپور یہاں تک تحریر کیا النامہ لکھتے ہیں کہ اسے دونوں فریقین کی کم اقلیب نہ کہیے تو کیا کہیے کہ ایک ذرا سی ریاست کا والی تو پر نور ہو جائے اور جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے وہ بے نور رہ جائے تو رو بھیجی عظمت محمد و آل محمد دیکھئے یہ جب نور کی منزل پر ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو نور کی منزل پر جو ذات سامنے آتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ ہو نور سماوات والعرض سورہ مبارک نون چوبیس میں سورہ ہے کلام مجید کا اس کی پینتیسوی آیت میں آتی ہے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اللہ ہو نور سماوات والعرض مَسَلُو نُورِ حِكَ مِشْكَاتِن فِي هَمْ مِزْبَاوُن اَلْمِزْبَاوُ فِي زُجَاجَتِن اَزْزُجَاجَتُو كَعَنَّهَا كَوْكَ بُنْدُرُوئِي يُو قَدُمِ شَجَرَتِ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَقِيَتَوْا وَلَا غَرَبِيَا يَقَادُ زَيْتُهَا يُزِيُو وَلَوْ لَمْ دَمْسَسُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور توجہ فرمائیے گا دلود بھی جازمت محمد و آل محمد نورٌ عَلَى نُور میں پوری آیت کو تلاوت نہیں کر رہا ہوں ربِ ذو جلال نے جب اپنی نور کی مثال کو پیش کیا اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مَسَلُو نُورِهِكَ مِشْكَاتٍ فِيَا مِزْبَاؤن اس کے نور کی مثال ایک چراب کیسی ہے جو کہاں رکھا ہوا ہے ایک تاق کے اندر رکھا ہوا ہے میں تلاش کر رہا تھا کہ منظور بھائی نے کہیں تاق رنگ کی ہے یا کہتا ہے تلاق منائی یا نہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں بزرگ یقیناً جانتے ہیں ان بچوں کے لئے کہ تاق کیا ہوتی جیسے یہ محراب ہے جو پیش امام کے لئے بنائے گئے اسی طرح سے بعض دفعہ اب وہ ریوائی ہو رہا ہے آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ پرانا جو کنسٹرکشن کے طریقے تھے وہ ریوائی ہو رہے ہیں پھر سے وہ چیزیں پھر سے وہ طریقے آ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دیوار میں بنائی دیوار کے تسلسل کو مجرور کیا تھوڑی سی ڈپتھ دی اور اس ڈپتھ میں آپ نے کھانچہ سا بنا لیا جسے تاق کہتے ہیں جیسے آپ محراب اس کو تھوڑا سا آگے کرنے سائز میں چھوٹا کرنے دیوار کے اندر اگر آپ اس کو بینیمائز کر کے جو شیف نے وہ تاق کہلائے گی اور پرانے وقتوں میں تاق استعمال ہوتی تھی اب تو ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں ڈیکوریشن پیسز رکھے جاتے ہیں لیکن پرانے وقتوں میں یہ تاق چراغ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی لالتین رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور اس کا فائدہ کیا تھا کہ تاق میں جب آپ چراغ رکھتے تھے تو پیچھے سے بھی دیوار بچاتی تھی ادھر سے بھی دیوار بچاتی تھی فقط آگے سے آپ کو بچانا ہوتا تھا اسی لیے آپ اس کو ڈیپس میں لے جا کے رکھ دیتے تاکہ چراغ جنتا رہے تو رب نے آواز دی اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے وہ چراغ شیشے کے گندی کے اندر بند ہے اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درق کے دیل سے روشن کیا گیا ہے لا شراغیتوں ولا غربیہ جس درق کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے اور اگر اس چراغ کو آگ نہ بھی دکھائی جائے پھر بھی وہ چراغ جلتا ہوا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے نور علا نور کہ نور کی زو نور پر پڑ رہی ہے نور کی چوٹ دروت نیازمت محمد و آل محمد نور کی چوٹ نور پر پڑ رہی ہے یحد اللہ علی نور رحمہ یشاہ خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے تو اب جھگڑا ختم کر دیجئے جسے خدا ہی بے ہدایت رکھنا چاہے خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کیا کرتا ہے وَيَزْرَبُ اللَّهُ نَاسَا اور یہ جو مثالیں ہیں رب زلجلال نے وہ لوگوں کے لئے بیان کی ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٍ بس اس آیت پر مجھے رکھنا ہے تاکہ میرے بچے یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو نور رب زلجلال نے جو اپنے نور کی مثال دی وہ ایک چراغ سے کیوں دی ایک تاک سے کیوں دی ایک قندیل سے کیوں دی زیتون کے درخ سے کیوں دی بس اگر یہ پورا سلسلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو نورِ رسالت بھی سمجھ میں آ جاتا ہے نورِ امامت بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس ایک آیت کو سمجھ یہ اللہ ہو میں بہت عرام سے آ کے بڑھوں گا اللہ ہو نور سماوات والعرض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اب آیت کے الفاظ بار بار نہیں دوراؤں گا ان بچوں کو متوجہ کرنے کے لئے کہ اس نے مثال کیا پیش کی ہے کہ اس کے نور کی مثال ایک چراغ کسی ہے جو ایک تاک میں ہے اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے قندیل کسے کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی فینسی لائٹ لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بل کے اوپر ایک چمنی سی چڑھا دی جاتی ہے وہ چمنی کیا ہے قندیل ہے اب پہلے جب چراغ جلتے تھے وہ چمنی چڑھائی جاتی تھی تاکہ ہوا کے تھپیڑوں سے یہ چراغ بجنے نہ پائے لیکن آپ اب بل میں اس کو ڈیکوریشن کے لئے اس چمنی کو استعمال کر رہے ہیں یا اس قندیل کو استعمال کر رہے ہیں آپ کی شینڈریلز میں لگی ہوئی ہے آپ کی فینسی لائٹ میں لگی ہوئی ہے وہ چمنی کیا ہے وہ قندیل ہے یہ بچہ پیغام دیکھ کر جائے اس لئے میں ہر لفظ کو واضح کر رہا ہوں تو اس کے نور کی مثال تقراران ارس کر رہا ہوں اس کے نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں چراغ روشن ہے یہ چراغ شیشے کی قندیل میں بند ہے بس اگر اللہ کی نور کو سمجھنا ہے تو اس تاک کو سمجھنا ہوگا اس چراغ کو سمجھنا ہوگا اس قندیل کو سمجھنا ہوگا اور بہت روانی کے ساتھ تفسیر اہل بیعت نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پر چراغ سے مراد چراغ نبوت ہے یہاں پر چراغ سے مراد چراغ رسالت ہے یہاں چراغ سے مراد رب ترین نے جب نے نور کی مثال پیش کی یہاں چراغ سے مراد چراغ رسالت ہے چراغ نبوت ہے اور تاک سے مراد سینہ رسالت ہے جس میں چراغ نبوت جل رہا ہے اور یہ چراغ شیشے کی قندیل میں بند ہے ایک حسار ہے جس نے اس چراغ کو گھیرا ہوا ہے تفسیر اہل بیعت نے بتایا کہ یہاں پر قندیل سے مراد حسار سے مراد حسار امامت ہے جو چراغ نبوت کی حفاظت کر رہا ہے یہ حسار امامت قندیل کیا ہے یہ حسار امامت ہے یہ حسار ولایت ہے جو چراغ نبوت کی حفاظت کر رہا ہے تک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر اللہ کے نور کو پہچاننا ہے تو نور رسالت کو پہچاننا ہوگا اگر نور رسالت کو پہچاننا ہے تو نور امامت کو پہچاننا ہوگا نور امامت کو پہچانے بغیر نور رسالت سمجھ میں نہیں آتا اور نور رسالت کو سمجھے بغیر نور الہی سمجھ میں نہیں آتا رب صلی اللہ نے آواز دی کہ چراغ کندیل کے اندر بند ہے اور سے سلے کو آگے بڑھائی ہے اور یہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے لا شرقیت ولا غربیہ جس کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے یہ کیا تھا لفظی ترجمہ تھا لیکن بامہورہ ترجمہ کروں کہ جس کا تعلق نہ عرب سے ہے نہ عجم سے ہے تو علماء کرام نے لکھا تفاصیر اہل بیت نے لکھا کہ یہاں زیتون کے درخت سے مراد کوئی درخت نہیں ہے بلکہ ذات جناب ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی نسل سے رسالت بھی چلی نبوت بھی چلی امامت بھی چلی ولایت بھی چلی ہے تو زیتون کا درخت جناب ابراہیم کی ذات ہے بحث ہے دنیا کی کہ جناب ابراہیم عرب سے تھے یا عجم سے تھے تو رب نے مسئلے کو حل کر دیا لا شرقیتوں ولا غرمیہ یہ نہ مشرق سے تھے نہ مغرب سے تھے نہ پورب سے تھے نہ پچھم سے تھے نہ عرب سے تھے نہ عجم سے تھے نبی تھے فقط خدا کے اور جو نبی ہوتا ہے وہ حدود میں نہیں رہتا لا محدود ہوا کرتا ہے اور آگے بڑھئے کہ یہ درخت جو زیتون کا درخت ہے جس کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے اس درخت کے دے سے جو چراغ روشن کیا جاتا ہے وہ چراغ کسی دنیا کی روشنی کا محتاج نہیں ہے اگر اس چراغ کو آگ نہ بھی دکھائی جائے روشن نہ بھی کیا جائے تب بھی یہ چراغ جلتا ہوا معلوم ہوتا ہے یعنی رب نے بتلا دیا کہ جس کو روشن رب کرے دنیا نہ اسے چلانے کا دعویٰ کر سکتی ہے نہ بجانے کا دعویٰ کر سکتی ہے یوریدون الیتفہ نور اللہ بے افواہہم واللہ مطم و نور ہی ولو کر حلق آفرون سورہ مبارک سب نے آواز دی تھی ایک سٹھمہ سورہ کلام مجید کا اور آٹھمی آیت میں پکارا اے رسول یہ تیرے نور کو اپنی پھوکوں سے بجانا چاہتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ تم اپنا زور لگا کے دیکھ لو رب اپنی تدبیر کر کے دیکھے گا تمہارا زور ڈونڈ جائے گا لیکن رب اپنے نور کو منور کر کے رہے گا واللہ مطم و نور ہی ولو کر حلق آفرون خدا وند عالم اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا تمام کر کے رہے گا تو اللہ نور ہے اس آیت میں ہم نے کافی وقت لکھایا اللہ نور ہے رسول نور ہے اور کیا ہے نور ایک آیت ہے سورہ مبالی کی مائدہ کی پانچوہ سورہ ہے کلام مجید کا اس کی پندرمی آیت میں آوازی قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابٌ مُبِينَ خدا کی طرف سے تمہارے جانے قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابِ مُبِينَ خدا کی جانے سے تمہاری طرف نور بھی آیا اور کتابِ مُبِين بھی آئی تو دو کے آنے کا تذکرہ اب روانی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے دو کے آنے کا تذکرہ نور اور کتاب یعنی قرآن لیکن ترتیبِ آیت کیا ہے کہ نور پہلے آیا ہے کتاب بعد میں آئی ہے اور ظاہری حیثیت میں چالیس برس کے بعد اس کتاب کا اور نبوت کا رسول اعلان کر رہے ہیں نہیں تو نبی نبی پیدا ہوتا ہے اگر صاحبِ کتاب ہو تو صاحبِ کتاب پیدا ہوتا ہے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ تَعْنِيَ الْكِتَابَ جَعَلْنِ نَبِيَا اس رسول کا امتی جنابِ عیسیٰ جب دنیا میں آ کر گہوارے میں یہ کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں کتاب لے کر آیا ہوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نبی تو امت جی تو نبی بھی بن کر آئے اور کتاب بھی لے کر آئے اور جو اس کا سردار ہے وہ چالیس برس تک کتاب کا انتظار کرتا رہے نہیں حاملِ کتاب تھا لیکن اعلان نہیں ہوا تھا قَدْ جَعَكُمِنَ اللَّهِ نُورَ وَا کِتَابُ مُبِينَ خدا کی طرف سے تمہارے جانب نور بھی آیا کتابِ مُبین نور یعنی رسول کتابِ مُبین یعنی قرآن تو نور پہلے کتاب بعد میں اب ایک بہت آسان سا سوال اپنے بچوں سے نوجوانوں سے کہ جب تک ظاہری طور پر یہ کتاب رسول کے ہاتھ میں نہیں تھی تو کیا رسول خاموش بیٹھے ہوئے تھی کیا رسول کچھ نہیں کر رہے تھی کیا رسول کوئی فریضہ سر انجام نہیں دے رہے تھی نہیں چالیس برس تک عرب معاشرے میں اس طرح سے زندگی گزاری کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی انہیں صادق کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے نا بڑے سے بڑا دشمن بھی انہیں امین کہہ رہا ہے یعنی کتاب ظاہری طور پر ہاتھ میں نہیں ہے لیکن نور پھر بھی اپنا کام کر رہا ہے اور جب کتاب ظاہری طور پر ہاتھ میں آگئی تو کیا دنیا تک خود بخود پہنچ جائے گی نہیں توجہ فرمائیے گا ہم نے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں ہماری آیات پڑھ کے بتلاتا ہے یعنی کتاب اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک کہ رسول پڑھ کے نہ بتلائے یہ دو آیات میں نے حدیع کی فقط اس لیے کہ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ نور محتاجِ کتاب نہیں ہے کتاب محتاجِ نور ہے کتاب نہیں تھی نور اپنا کام کر رہا تھا اور جب کتاب آئی تو اب محتاج ہے کتاب کے کوئی نور ہو جو کتاب کو پڑھ کر دنیا کو بتلائے تو وجہ فرمائے کہ تُو بھیجے عظمتِ محمد و آلِ محمد اب بچوں کو گفتگو میں شامل کروں اس لیے گفتگو کو آسان کروں گا اب فلسف میں کی طرف نہیں جا رہا ہوں حضانِ محترم اسٹابلش کیجئے کہ نور محتاجِ کتاب نہیں ہے کتاب محتاجِ نور ہے لیکن آپ کو زد ہے کہ کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے we do agree چلیں تھوڑے دیر کے لیے ہم بھی کہتے ہیں کتاب کافی ہے نکالی یہ کتاب پڑھنا شروع کیجئے کتاب یہیں سے کتاب نکالی پڑھنا شروع کی ایک دب یہ لائٹ چلی گئی بطی گل ہو گئی روشنی چلی گئی اب کتاب ہاتھ میں ہے بیٹھے وہیں خاموش ہیں آپ ہیں آپ میرے ساتھ کتاب ہاتھ میں ہے قرآن ہاتھ میں ہے خاموش ہو گئے ہم نے آپ نے سب نے کہا کہ آپ پڑھئے نا آپ نے کہا تھا کتاب کافی ہے جب کافی ہے تو پڑھئے کہ روکساگ یہ روشنی چلی گئی لائٹ چلی گئی اجالہ چلا گیا یہ نور چلا گیا تو اب کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے تو ہم سب کو حوصلہ ملا اور ہم نے پلٹ کر کہا کہ اگر اس برد میں موجود ذرا سا نور تھوڑی دیر کے لیے گل ہو جائے تو کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے اگر وہ کامل و مکمل و اکمل نور نہ رہے تو کتاب سمجھ میں کیسے آ جائے گی ضرور بھیجے عظمت محمد و آل محمد اللہ محترم پھر اسٹیبلش کریں گے اصول کو کہ نور محتاجے کتاب نہیں ہے کتاب محتاجے نور ہے کتاب محتاجے نور اور کتاب بھی نور ہے ایسا نہیں یہ نور نہیں ہے کتاب کتاب بھی نور ہے اصول کا جملہ ہے نووی بیوت اکمہ تلاوت القرآن اپنے گھروں کو بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے نور سے منور کیا کرو یعنی رسول نے بتلا دیا جو کتاب خود نور ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو کردار بھی منور ہو جاتا ہے گھر بھی منور ہو جاتے ہیں معاشرہ بھی منور ہو جاتا ہے ذہنہ محترم رسول یا نور محتاجے کتاب نہیں ہے کتاب محتاجے نور ہے اسٹابلشت ہوا اب مجھے آگے بڑھ کا ایک سوال کرنے کی جازت دیجئے اور پھر اپنے عقیدے کو سلام کیجئے گا نور محتاجے کتاب نہیں ہے کتاب محتاجے نور ہے عزیزان محترم چودہ سدیوں پہلے رسول تابعی حیثیت سے رخصت ہو گئے احتیاط لفظی کا قائل ہوں نبوت کی بات نہیں کر رہوں رسالت کی بات نہیں کر رہوں نبی تابعی حیثیت میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہوں کہ کتاب پڑھئیے قرآن پڑھئیے آپ فوراں نکالیں گے پڑھیں گے یعنی نبی تابعی حیثیت میں ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن قرآن آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اصول کیا تھا کہ نور محتاجے کتاب نہیں ہے کتاب محتاجے نور ہے وہ نور اول دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ کتاب جو محتاجے نور تھی وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جب اصول یہ تیہ ہوا تھا کہ کتاب محتاجے نور ہے تو پھر اصول کو مانیے کہ کوئی نور آج بھی موجود ہے چاہے پاندہ غابت ہی میں کیوں نہ موجود ہو میں نے بابا کے چہرے سے کوئی نور نکلتے ہوئے دیکھا ایسی نور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ نور ہے رسول نور ہے قرآن سورہ مبارک نسا کی 174 آیت کو چھوڑ رہا اس کتاب انہیں وقت بہت قلیل ہو رہا ہے قرآن نور ہے سورہ مبارک نقابن 64 سورہ کلاویں مجید کا 8 بھی آیت امان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا تو اللہ نور رسول نور قرآن نور سورہ مبارک مائدہ پانچوہ سورہ کلاویں مجید کا چھوالیس آیت کے نشان اور پھر چھوالیس آیت کے نشان آواز دی اِنَّا عَنْزَلْنَا تَوْرَاتَا فِيْهَا حُدَمْ وَنُور ہم نے توریت کو نازل کیا اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے پھر سورہ مبارک مائدہ کی چھوالیس آیت میں آواز دی وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيْهَا حُدَمْ وَنُور ہم نے انجیل کو نازل کیا اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے یعنی اللہ نور ہے رسول نور ہے قرآن نور ہے توریت نور ہے انجیل نور ہے کیا ختم ہو گئی نور کی منزل نہیں منازل پہ حساب ہیں لیکن فقط ایک آیت کی زیمت بھی مجھے آگے پڑھنا ہے سورہ مبارک آرام درد دیجئے حضرات محمد وآل محمد وہ پوری آیت علاوات نہیں کروں گا اللہ زینہ یطبیعون نور وہ پوری آیت علاوات نہیں کروں گا سورہ مبارک آرام ایک سو ستاون آیت کا نشان آخری جز میں آواز دی فَلَّذِينَ آمَنُو بِهِ فَعَذَرُوْهُ وَنَّسَرُوْهُ پس جو میرے رسول پر ایمان لائے وَعَذَرُوْهُ اور اس کی تازیم کے حق کو ادا کیا وَنَّسَرُوْهُ اور اس کی نصرت کی وَتَّبَعُ النُّورَ لَّذِي أُنزِلَ مَا آهُ اور اس نور کا اتباہ کیا جو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا اولائے کا ہم المفرحون اب یہی وہ لوگ ہیں جو فلا کو حاصل کر چکے ہیں جو فلا یافتہ ہیں بس رکھئے کیا کہا قرآن میں کون کامیاب ہے کس کے لئے فلا ہے جس نے جو رسول پر ایمان لائے جس نے رسول کی تازیم کا حق ادا کیا آپ میرے ساتھ ہیں نا جس نے رسول کی نصرت کی جس نے اس نور کا اتباہ کیا جو ہم نے نبی کے ساتھ نازل کیا پرادران آگے بڑھے کہا یہاں پر نور سے مراد جو رسول کے ساتھ نازل ہوا یہاں پر نور سے مراد قرآن ہے کتاب ہے دیکھیں ہم پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں سورہ مبارک تاغاب ان کی آیت سے کہ قرآن نور ہے لیکن اس آیت میں جو نور نازل ہو رہا ہے نبی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ وہ نور کونسا ہے دنیا کہتی ہے کہ یہ نور قرآن ہے ہم بھی کہتے ہیں قرآن ہے لیکن اس آیت میں قرآن سے مراد نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن نے کہا اس نور کا اتبا کیا یہ لفظ اتبا سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے اتبا کہتے ہیں پیروی کرنے کو اتبا کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو اتبا کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے کو اطاعت اور ہے اتبا اور ہے اطاعت قول کی ہوتی ہے اتبا عمل کا ہوتا ہے تو اگر قرآن مانے لی جائے تو اطاعت تو ہو سکتی ہے قرآن کا اتبا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قرآن کا عمل موجود نہیں ہے اتبا کے لئے نقش قدم کی ضرورت ہے تو مانئے کسی آیسے کو جو وہاں بھی رسول کے ساتھ تھا یہاں بھی رسول کے ساتھ نظر آ رہا ہے بس مجلس مکمل ہو رہی ہے جو وہاں بھی رسول کے ساتھ تھا یہاں بھی رسول کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور اس کی اطاعت بھی ہے وہ اولیل امر ہے اس کا اتبا بھی ہے اس لئے کہ اس کا قول بھی موجود اس کا عمل بھی موجود تو کون ہے ایسا جو رسول کے ساتھ وہاں بھی تھا یہاں بھی آیا ساتھ رسول کے نازل ہوا وہ نور کونسا ہے تو رسول نے بڑھ کر کہا خلق تو آنا و آلیوں میں نور واحد رب نے مجھے اور علی کو نور واحد سے بیدا کیا ہے جزا کرنا آپ کو اس نے سماعت سے دامنے وقت ختم ہو چکا ہے مجھے روانی کے ساتھ گزرنا ہے خلق تو آنا و آلیوں میں نور واحد رب نے مجھے اور علی کو نور واحد سے بیدا کیا قبلہ یخ رخ آدمتی ساتھ آلف انہام اور کب پیدا کیا خرکت آدم سے نو ہزار سار برد پر ڈوہ ہزار سار پہلے نبی نے یہی تو کہا تھا کون تو نبیوں و آدمہ بین المائوت تھی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدمہ وہ گل میں تھے اور نبی اور علی نور واحد سے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ فقط نبی موجود نہیں تھے وزیر نبی بھی موجود تھا وزیر نبی بھی موجود تھا تو اتنے سال پہلے نو ہزار برس پہلے اور یہ نو ہزار برس اس خالقی دنیا کے نہیں ہیں عالم نور کے ہیں بزرگوں سے پوچھیں کہ وہاں کا ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے تو اب آپ سب کو حق ہے پوچھیں سوال پوچھیں کہ اللہ کے رسول اگر اتنے پہلے خلق ہو چکے تھے این اما کنتم یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول آپ کہاں تھے کس سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے نہ کہ آپ اتنے پہلے خلق ہو چکے تھے تو آپ کہاں تھے تو رسول جواب دیں کہ میں وہاں تھا میں وہاں تھا میں یہ کر رہا تھا میں وہ کر رہا تھا رسول نے جواب دیا لیکن میں کہیں نہیں کہا توجہ فرمائی کہ اب دامہ نے وقت گنجائش نہیں رکھتا ہے کہ میں گرامر کی بارکیوں کو بیان کروں جیسے ہی پوچھا قالو عینما کنتم یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کہاں تھے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں وہاں تھا میں یہ کر رہا تھا قالو کن عشباہ میں نور تحت عرش اللہ ونسبہو بحمدہ ونقدسہو ہم زیر آسمان میں زیر آسمان نہیں ہم زیر آسمان اس کے نور کا پردو تھے اور اس کی تسبیح و تقدیز کر رہے تھے لولا نہنما عرف اللہ و لولا نہنما عبداللہ اگر ہم نہ ہوتے میں نہ ہوتا نہیں کہا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی نور مکمل نہیں ہوگا آج کی مجھے اور آج ہی مجھے اس موضوع کو اگلے موضوع سے مربوط کرتے ہوئے آج ہی اس موضوع کے حوالے سے آپ سے اجازت مانگنی ہے لیکن نور مکمل نہیں ہوا ہم نے تذبیح کی میں نے تذبیح نہیں ہم نے تذبیح کی پس ہماری تذبیح سے ملائکہ نے تذبیح سیکھی کہاں عالم نور میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تذبیح کی اور میری تذبیح سے ملائکہ نے تذبیح سیکھی نہیں ہم نے تذبیح کی اور ہماری تذبیح سے ملائکہ نے تذبیح سیکھی تو مجھے حق ہے آپ کو بھی حق ہے یہ جملہ کہنے کا کہ جو شریک نور رسالت آسمان کی بلندیوں میں عالم نور میں ملائکہ کو رسول کے ساتھ مل کے تذبیر سکھلا رہا ہو اگر عالم ظہور میں ہمیں اسے استاد جبرائیل کہیں تو اعتراض نہ کرنا یہ عالم نور کا استاد بھی ہے عالم ظہور کا استاد بھی ہے یہ عالم نور میں بھی سکھلا رہا ہے بس سمیٹ دی میں نے اور روایات کو بیان نہیں کرنا نور خلق ہوا سب سے پہلے خلق ہوا اور آپ زیارت وارسہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ پاک ارہام سے پاک سلموں سے ہوتا ہوا تو سب سے پہلے اس نور کو سلم آدم میں رکھا ملائکہ کی صفحے پیچھے ہیں افکانوں سے سنا کہ عبادت ہو رہی ہے اشتاک ہوا کہ میں دیکھوں کپالنے والے یہ ملائکہ نور کی زیارت کرتے ہیں میرے سلم میں جو ہے اور عبادت کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ صفحے سامنے آ جائے میں ان کی عبادت کو دیکھوں دعا مقبول ہوئی نور محمد چلا پیشانی آدم میں آیا صفحے سامنے آ گئی کانوں کا سنا اور ہوتا ہے آنکھوں کا دیکھا اور ہوا کرتا ہے اب تک سن رہے تھے اب دیکھا کہ کیا انہماک ہے عبادت کا کیا خضو و خشو ہے تو پھر دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کیا بس مجھے اس جملے کے بعد اجازت دیجئے کہ میں مسائل پڑا ہوں گا پھر دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پاننے والے یہ نور میرے پیشانی میں آ تو گیا ہے صفحے سامنے تو آ گئی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نور کی ذو فشانی کیا ہے کہ ان کی عبادتوں کا عالم ان کی ریاضتوں کا عالم ان کے خضو و خشو کا عالم پاننے والے تیرا بندہ بھی اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہے یہ میرے پیشانی میں میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اے رب کریم اس نور کو اس منزل تک پہنچا دے کہ آدم بھی زیارت کر سکے بس نور محمد چلا پیشانی ہے آدم سے جناب آدم کے ہاتھ میں آیا مجلس مکمل ہو گئی جناب آدم کے ہاتھ میں آیا عزیزان محترم ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں جب پانچ انگلیوں میں منقسم ہوا تو پنجتن بن گئے جب چودہ پوروں میں پہنچا تو معصومین بن گئے اور جب مٹھی بند کر لی سب ایک ہو گئے تو پڑھ کے کہتیا اولونا محمد و آسطونا محمد و آخرونا محمد بلکلونا محمد بس سب اولونا محمد نور پہ گفتگو تو اب شروع ہوئی تھی لیکن شرح حدیث قصہ کے حوالے سے اتنی ہی گفتگو تھا کل اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے آخری تقریر ہوگی دانے محترم یہ کھل کی کھل نور ہے نورن علا نور نور کی زو نور پر پڑھ رہی ہے اور انہیں کامل نوروں کی نورانیت ان کی روحانیت آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے یہ ریاضت کر رہے ہیں یہ محنت کر رہے ہیں یہاں پر آتے ہیں بچے مسلسل آ رہے ہیں طالب المسلسل آ رہے ہیں یہ بزرگ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے مسلسل تشریفہ رب زلجلال ان تمام بزرگوں کو ان تمام میری دوستوں کو اپنے زمان میں رکھے بزرگوں کا سایہ ہمارے سوروں پر قائم رہے ہیں اس لئے کی میرا ساتھویں امام آپ تین دن بعد اس امام کی بارگاہ سے متحصل ہو جائیں گے میں بقیت اللہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا ایام کازمیہ کے حوالے سے پانچ مجلسے چھے سے آگیا بقیت اللہ اور امام موسیق کازم پہ پانچ مجلسے ہوں گے پھر یہاں پر امام بارگاہ صاحب الزمان میں انشاءاللہ العزیز حاضری رہے گی پندرہ سفر سے انیس سفر ساتھویں امام کے جملہ ہے کہ کسی بھی گھر کے لیے یا معاشرے کے لیے ایک بزرگ کی حیثیت وہی ہے ربزو جلال آپ لوگو خیر و آفیت صحت و تندرس کی عطا پر ایک بزرگ کی حیثیت وہی ہے جو کسی قوم کے لیے کسی نبی کی حیثیت ہوتی ہے اگر کسی قوم میں نبی نہ ہو تو وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے اور کسی گھر خاندان اور معاشرے میں بزرگ نہ ہو تو وہ گھر والے راہ سے بہراہ ہو جاتے ہیں قدر کیجئے رب کریم آپ کو کوئی غم نہ لے سوائے غم میں کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم محمد و آل محمد کے کروایت مجھے شروع کرنی ہے کچھ عرصے پہلے بھی میں نے بیاد کی تھی کسی عزاقہ نے لیکن جو کہ ایام یہی ہیں اس لیے اس روایت کو بیان نہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے زیادتی ہوگی تر محترم لٹا ہوا قافلہ یتیموں بیواؤں کا قافلہ زندہ نے شام میں پہنچ گیا دن میں دھوپ سے بچاؤ نہیں ہے رات کو اوہ سے بچاؤ نہیں خدا آپ کی اولادوں کو شاد اور آباد رکھیں اس قید خانے میں ایک نازوں کی پالی بچی بہت گھر آتی ہے خود بات کازمی کی روایت ہے میں کتاب کا نام دے رہا ہوں خود بات کازمی کی روایت یہ بچی جب طبیعت زیادہ گھمراتی دن زندہ پر جا کر اپنے قیدی بھائی کے زانوں پر بیٹ جاتی ہے پوچھتی تھی بھائیہ آسمان پہ پرندوں کو دیکھتی بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیز دیکھتے ہیں اس کا مطالب سوال کرتے ہیں پوچھتی تھی بھائیہ یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں امام جواب دیتے کہ بیٹا میری جات سکینہ صبح سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے شام ہو گئی ہے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں بس یہ جملہ سنتی بی بی تڑپے یا ہماری قید ستم کی شام کب آئے گی بھائیہ ہم کب اپنے گھروں کو جائیں اب خود بات قاسمی کی روایہ سنیے گا تقویل روایت میں مفصد کرنے کی کوشش کروں گا ایک شام یہ شہزادی در زندہ پر اپنے بھائی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی ایک مرد شامی مرد مومن شہر سے باہر گیا ہوا تھا کسی گام سے شام ہوئی شہر میں داخل ہوا صاحب اولاد تھا جب قید خانے کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے ازادار جس کے کانوں سے لفو بے رہا ہے جس کے رخصار زخمی ہے وہ بچی تڑپ تڑپ کے کبھی اپنے باپا کو بلاتی کبھی اپنے چچا کو آواز دیتی کبھی اپنے بھائی کو یاد کرتی اس مرد مومن کا دی کٹ کے رہے تڑپ تڑپ گیا تیزی سے قید خانے کے سامنے سے گزرا یہ اپنے گھر میں ناخل ہوا ازادار اس کی زوجہ نے دیکھا کہ شہر سفر سے آیا ہے اس نے جلدی جلدی کھانے کا خوان اٹھایا پانی کا بردد بھرا اور آنے والے مسافر شہر کے سامنے رہتی خود بات کاثمی کے روایت کہتی ہے کہ یہ مومن نہ کھانے کا نوالہ اٹھاتا ہے نہ پانی کا گھوٹ مرتا ہے اس کی سوچہ کہتی تو سفر سے آیا ہے کیا پیاسا نہیں ہے کیا تجھے بھوک نہیں لگی ہوئی ہے کہتا میں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں کہتی پھر پانی پیتا کیوں نہیں کہتا کیا بتلاو ابھی میں قید خانے کے سامنے سے گزرا تھا اس قید خانے کے دروازے پر میں ایک چار سالہ بچی کو دیکھا جس کے ہونٹ خوشک تھے جس کا چہرہ کبزور تھا جو رو رو کے کبھی بابا کو بلاتی تھی کبھی اپنی بھائی کو یاد کر دی ارے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچی کو پہروں سے کھانا نہیں ملا اسے پانی نہیں ملا بس اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ایک منطبہ اپنی زوجہ کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے مومنہ تو مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو اپنے ہوگا جان آکر مجھے اپنے آقا کا صدقہ دے میں جا کے قیدیوں کے حوالے کروں اس بچی کو کھانا بے اثر آج اس بچی کی پیاز بھن جائے بس عزادار و مومنہ نے آقا مولا حسین کا صدقہ اٹھایا یہ زنو شوہر چلے قید خانہ زندہ نے شام کے بانوں سے اجازت لی یہ مومنہ کھانا اور پانی لے کر زندان شام میں داخل ہوئے اب جو داخل ہوئی ہے عزادار تو کیا دیکھا کہ چند بچے ہیں سروں پہ گھر نے یتیمی چہرے مرچھائے ہوئے کوئی ادھر بیٹھو کوئی ادھر کھڑا رہا ہے اور کچھ بیبیاں ہیں سر کے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے اور ان بیبیوں میں ایک ضعیفہ ہے کبھی کسی بچی کو سبھال دی ہے کبھی کسی بیبی کو دلازہ دی ہے کبھی کسی کو سہارا دی ہے یہ شامی مومنہ سمجھ گئی کہ ان بیبیوں کی بڑی یہی ضعیفہ ہے میری شہزادی ثانی زہرہ کے نزلی پہنچی کہا اے قیدر میں یہ صدقہ لے کر آئی ہوں یہ صدقہ اپنے بچوں کو کھلا دی جئے یہ صدقہ ان بھوکے یتیموں کو کھلا دی جئے بس ازادارو اتنا سنا ثانی زہرہ پوچھتی ہے یہ کیسا صدقہ تو لے کر آئی ہے کس کا صدقہ تو لے کر آئی ہے کہا قیدر میری ماں کو رب نے گیارہ بیٹے عطا کیے تھے بیٹی کوئی نہیں دی تھی میری ماں امیر کائنات کے دربار میں پہنچی اپنی خواہش کا اظہار کیا میرے مولا کے ظنوب میری شہزادی سے گریدہ بیٹھی ہوئی تھی ثانی زہرہ بیٹھی ہوئی تھی میرے مولا نے بیٹی کی درب دیکھا کہا بیٹا زینب اس مومنہ کو اس مومنہ کو بیٹی کی دعا دیں رب کریم اسے بیٹی عطا کرے بس میری ماں کو میری آقا زادی نے دعا دی اور رب نے میری صورت میں میری ماں کو بیٹی عطا کی جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو بیمار رہا کرتی تھی میری ماں نے مجھے گود میں اٹھایا سانی زہرہ کی خدمت میں پہنچی کہا بی بی یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے ارے بی بی یہ بیمار رہتی ہے کوئی وظیفہ بتلائی کوئی وظیفہ بتلائی کہ یہ صحت من رہے یہ شفا یاب رہے تو اس وقت میری ماں کو سانی زہرہ نے یہ تاقید کی تھی کہ مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو میرے باج آئے حسین کا صدقہ نکال آگر تجھ پہ کوئی تکلیم نہ آئے گی یہ بچی بیمار نہ ہوگی بس میری ماں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو حسین کا صدقہ نکال تھی مجھے کوئی تکلیم نہ ہوئی جب تک ماں زندہ رہی وہ نکال دی رہی ماں کے بعد اپنے آقا کا صدقہ یہ کنیز نکال دی ہے عجر قمال اللہ عجر قمال زہرہ یہی پرسا ہے عزادہ یہی حق ہے عزادہ رو گریہ او ماتم کا یہی حق ہے پرسے کا آپ بھی شہزادی سے بھیک لینے آئے ہیں آپ بھی حسین ابن علی کا صدقہ لینے آئے ہیں میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے مولا کا صدقہ نکالتی ہوں آج یہ صدقہ تیرے سوا ہے سر چھکا ہوا تھا بس ہلکے سے کہا اے بی بی آج کے بعد حسین کا صدقہ نہ نکال لے اب صدقہ دینے کی رد گزر گئی اب آقا کا صدقہ نہ نکال لہ عجروں کو مل اللہ خطبات قازمی کی روایت کہتی ہے رب زجلال آپ کو کوئی غم نہ کی روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا ہے نا آنے والی مومنہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی ایک مہتمہ ثانی زہرہ کی طرح دیکھا اور ایک جملہ کہا اے قیدان اگر صدقہ نہ ہی نہیں لینا تو نہ لے لیکن میرے مولا کے لیے ایسا جملہ نہ بہت خدا میرے آقا کو علی اکبر کے ساتھ سلامت رکھے خدا میرے آقا کو عباس کے ساتھ سلامت رکھے عجر اکم اللہ بس نوایم ختم ہو رہی ہے خدا میرے آقا کو علی اکبر کے ساتھ سلامت خدا میرے آقا کو عباس باوفا کے ساتھ سلامت رکھیں ازاداروں جیسے ہی نام عباس لیا ہے نا روایت کہتی ہے قید خانے کے کونے سے ایک چار سالہ بچی کھڑی ہوئی روخ سار زخمی کان زخمی کرتا جنا ہوا ایک مطبع آگے آئی اینا اینا امہ ابا ارے کہا ہے میرا ججا ابا کس نے میرے ججا کو بکارا کس نے میرے ججا کا نام لیا بس اتنا سانی زہرہ کے سامنے آنکر شہزادی سکینہ نے کہا آنے والی مومنہ نے سنا ایک مطبع کلیجا تھا ماں سانی زہرہ کی طرف دیکھا کہا بی بی مجھے ہال آ رہا ہے میرا دل گھبر آ رہا ہے ارے بی بی اس بچی کا اب باہ سے دال لو کیا ہے کہا مومنہ میں سر نہیں اٹھا سکتی تُو سر کو چکا کے دے آنا زہینہ میں تیری آقا زادی میں تیری مرشہ زادی بائی زہدہ بھوڑ میرا حسین بھارا گیا میرا پاس بھارا گیا میرا اکبار میرا بھارا گھر موسیقی 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 تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا کیا یا دل سکینا تمہیں آئی ہی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا اردتا تھا سزا شمر یوں بالوں سے پکڑ کر دھوڑائیں چلا جاتا تھا رہوار سے تم گئے مجبور تھی دھوڑوں یوں ہی میں گھوڑوں کے برابر حالت وہ میری آپ نے دیکھی نہیں بابا ارے وہ سنگ گرے مجھ پہ لہو بہنے لگا تھا چہرہ میرا اممہ سے بھی نہ بہچانا گیا تھا پوتی ہوں میں زخرا کی فقط اتنا کہا تھا اب نام بھی اپنا میں بتاتی نہیں بابا ہر ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے ایسے لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے اور سامنے ان کے مجھے مارے تھے تاما آجے سب سے ہے گئی چپ چاپ میں روئی ہی نہیں بابا تم بل شریعتوں سے میں سوئی نہیں بابا بھوپا ہوں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آنگی بابا چلی آنگی بابا نینہ آئے گی جب آپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آنگی بابا خانینہ آئے گی جب آپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آنگی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدا نینہ آنگی بابا سینے پہ سو لائیں کی تمہیں رات میں مادر کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آنگی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آنگی بابا چلی آنگی بابا نینہ آئے گی جب آپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آنگی بابا نینہ آنگی بابا نینہ آنگی بابا چلی آنگی بابا کھلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نینہ باندھی ہیں یہ ہتیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیدارے گی جب راپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آؤں گی بابا آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو مر جاؤں گی بابا نا صدارو نا صدارو جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیدارے گی جب راپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آؤں گی بابا شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں سینے پہ تو اسغر کو سلائیں گے وہاں اچھا میں وہیں خاک پہ سو جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیدارے گی جب راپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آؤں گی بابا آنے دو اگر پیاسے سے غش آئے گا بابا تم جی تیرا ہو پانی بھی مل جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیدارے گی جب راپ کی بھوپا ہوں گی بابا چلی آؤں گی بابا شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی تی ہی جس کی عبابن میں جلی تی ہی جس کی عبابن میں جلی تی ہی جس کی عبابن میں جلی موپردہ مہاچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد با اول محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد توجہ ہے زیاد اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا باعث الخدا اسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا باعث اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا ابن فاطمت الزہراء سیدت النساء العالمین اسلام علیکہ یا رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا غریب الغرباء اسلام علیکہ یا مہین الزہفاء والفقراء اسلام علیکہ یا شمس شموس اسلام علیکہ یا ایوہ المدفون بے ارز توس اسلام علیکہ یا ابن حسن یا ولی ابن موسی الرزا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنت الزمان اسلام علیکہ یا خلیفة الرحمان اسلام علیکہ یا امام انس والجان اسلام علیکہ یا مظہر الایمان اسلام علیکہ یا شریک القرآن اسلام علیکہ یا قاتل برہان اسلام علیکہ یا امام زماننا حاز جلاللہ تعالی فرجا وصحل اللہ مخرجا وظہورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطاق امام